دوستو آج ہم ایسے ایتیہاسی فیس آف کی بات کریں گے جو ہوا تھا انڈر ٹیکر ورسس ہلک ہوگن کا ہلک ہوگن ڈبلو ڈبلو ایف کے اس سمعے کے میگا سٹار تھے ہلک مینیا جنہوں نے نائنٹین ایٹیز میں ریسلنگ میں راج کیا تھا جب نائنٹیز کی شروعات ہوئی تھی تب اور نئے سٹارز ریسلنگ میں اسٹیبلش ہونے لگے تھے ان میں سے ایک تھے ڈبلو ڈبلو ایف میں آنے والے لیجنڈ دی انڈر ٹیکر جو آنے والے س جسے دفی نام کا ٹیگ ملنے والا تھا انڈر ٹیکر ڈبلو ڈبلو میں آنے سے پہلے ڈبلو سی ڈبلو میں مین مارک کیلس کے نام سے ریسلنگ کرتے تھے جب ان کا کانٹریکٹ ڈبلو سی ڈبلو میں ایکسپار ہونے والا تھا تب مارک کو لگا کہ شاید ڈبلو سی ڈبلو میں ان کے کانٹریکٹ کو ایکسپارنڈ کیا جائے گا تو آل اینڈرسن جو اس سمعے ڈبلو سی ڈبلو کو کنٹرول کر رہے تھے انہوں نے مارک کو کہا مارک تم ایک اچھے ریسلر ہو پر تمہیں کوئی پیسے دے کر ریسل کرتے دیکھنا نہیں چاہے گا دوستو انڈر ٹیکر کے اوپر ہمارے چینل پر ایک ویڈیو بنایا ہے جس میں انڈر ٹیکر کی انٹری کیسے ہوئی تھی ڈبلو ڈبلو میں اس پر ایک فل ویڈیو ایویلیو ہے آپ وہاں چیک کر سکتے ہیں اب کہانی میں آگے بڑھتے ہیں مارک نے کانٹیکٹ کیا تھا بروس پیچرڈ کو بروس مارک سے کافی امپریس ہوئے تھے اور انہوں نے ونس م WORF سپر سٹارز میں ڈیبیو کیا تھا کین ڈی انڈر ٹیکر کے نام سے پھر سروائیور سریز 1990 میں انڈر ٹیکر نے ڈیبیو کیا تھا اور ان کے نام کے آگے سے کین کو ہٹا دیا گیا تھا انڈر ٹیکر نے اپنا ڈیبیو کیا تھا ایجل مستری پارٹنر تیڈ ڈیبیاسی کی ٹیم میں اور ان کا سامنا تھا ڈریم ٹیم سے تیڈ ڈیبیاسی کی ٹیم نے ڈریم ٹیم کو ہرا دیا تھا انڈر ٹیکر اپنی شروعاتی یئرز میں بہت امپریسیو تھے ان کا نو سیلنگ مینیریزم اور ایموشنل لیس فیچرز فینس کو بہت پسند آیا تھا انہیں دیکھ کر لگتا تھا کہ ان کے پیچھے ایک مسٹری ہے انڈرٹیکر کی پرسنالیٹی اور ان کے ریسلنگ کرنے کا سٹائل ویورز اور فینس کو بہت پسند آ رہا تھا اور ان کے ساتھ پال بیرر کو انڈرٹیکر کے ساتھ پیار کیا گیا تھا جسے ان کے کریکٹر کی اور اس کی سٹوری اور مسٹریوس دکھایا گیا تھا واریور ہی جیتے تھے انڈرٹیکر ایک ہیل تھے اور جب وہ اپنے وی کے اپنے پہلے سال میں تھے انہوں نے اپنے فرسٹ ریسلمنیا میچ میں سپر فلی جیمی سنوکا کو ہر آیا تھا اس کے بعد انڈرٹیکر کا فیوٹ سٹارٹ ہوا تھا وی کے چیمپین اور ریسلنگ کے ٹاپ سٹار ہلک ہوگن کے ساتھ میں ہلک ہوگن کے اپوننٹس اس سمیں اتنے امپریسیو اور ڈومننٹ ثابت نہیں ہوئے تھے اور ان کی سٹوری لائن بھی پیڈکٹیبل رہتی تھی اور ون سائیڈڈ رہتی تھی تو انڈرٹیکر کو ہرگن کے اگینسٹ ایک سٹوری لائن میں لائے گیا تھا انڈرٹیکر ورسس ہلک ہوگن کا فرسٹ انٹریکشن ہوا تھا ویہ سپر سٹارٹ میں جہاں ہرگن نے انڈرٹیکر کو رول آور پن کر کے میچ جیت لیا تھا فیونرل پارلر کے ایک سیگمنٹ پہ ہلک ہوگن وہاں گیسٹ ہوتے ہیں اور انڈرٹیکر ہوگن پر پیچھے سے حملہ کرتے ہیں انڈرٹیکر ورسس ہلک ہوگن کا ٹائٹل میچ سیٹ ہوتا ہے سروائیور سیریز 1991 میں اس کے ریزلٹس کانٹروورشل تھے آف اور آن سکرین انڈرٹیکر ورسس ہوگن میچ میں فینس کا سپورٹ انڈرٹیکر کی طرف تھا اور ہوگن فیس تھے ان کا میچ اس سمیے کے سٹینڈرڈز کے حساب سے ٹھیک تھا اور میچ کے دوران انڈرٹیکر نے ہوگن کو ٹوب سٹون دیا تھا جسے ہوگن نے نو سیل کیا اور یہاں میچ میں ریگ فلیر انٹرفیر کرتے ہیں اور وہ انڈرٹیکر کی ہلپ کرتے ہیں انڈرٹیکر ہوگن کو سٹیل چیئر پر ٹوب سٹون دے کر میچ جج جاتے ہیں اور اس سمیے انڈرٹیکر WWF کی ینگیس چیمپئن بن جاتے ہیں اس کے بعد ہوگن نے انڈرٹیکر پر ایک اپنے نیک کو انجرڈ کرنے کا آروپ لگایا تھا جب مارک نے یعنی انڈرٹیکر نے اس میچ کی فٹیجز کو دیکھا تھا تو ہوگن کا سر میٹ سے اوپر تھا پھر ہوگن نے کہا کہ مارک نے انہیں بہت ٹائٹلی ہولڈ کیا تھا جس کی وجہ سے ان کے نیک میں سٹرین ہو گیا تھا اور سالوں تک ہوگن اس کلیم کو اپنی طرف سے موڈیفائی کرتے رہے تھے اور ہوگن اس سمیے ایک ایسے میگا پوزیشن پر تھے کہ وہ انڈرٹیکر کے کریئر کو ختم کر سکتے تھے انڈرٹیکر اپنی طرف سے پوری طرح کنسرن تھے کہ انہوں نے ہوگن کو سیف رکھا تھا میچ کے دوران اور انہوں نے انہیں انجر نہیں کیا اس کے بعد سے ہی انڈرٹیکر کا ٹرسٹ ہون کی طرف سے پوری طرف سے ختم ہو گیا تھا اور اگلے پیپر ویو دس ٹیوزڈے ان ٹیکسز میں ہوگن نے انڈرٹیکر کو پھر سے ہرایا تھا اور پھر سے وہ چیمپئن بن گئے تھے پھر 1993 میں ایک سٹیرویڈ ٹریل کے چلتے ہوگن نے WWF کو لیو کر دیا تھا اور وہ WCW چلے گئے تھے پھر NWO فیکشن پھر Monday Night Wars نہ جانے ایسے کتنے ایسے قصے ہیں 90's میں میں بتا نہیں سکتا جو لوگ 90's میں ریسلنگ دیکھ کر بڑے ہوئے ہیں انہوں نے یہ سویرنہیرہ دور اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا وہیں انڈرٹیکر WWE میں بنے رہے تھے اور وہ بہت شاندار سٹوری لائنز کا حصہ بنے رہے تھے اور WWE میں تین ڈیکٹس تک ایکٹیو رہے پھر ارلی 2000's میں WCW کو ونس مکمین نے پرچیس کر لیا تھا اور ہلک ہوگن 2001 میں اپنے NWO فیکشن کے ساتھ واپس آئے تھے ہوگن کا فیوڈ ہوا تھا راک کے ساتھ میں راک نے ریسل مینی 18 میں ہوگن کو ڈیفیٹ کیا تھا اور یہ ایک کلاسک انکاؤنٹر تھا وہ ڈریم میچ تھا میچ کے انڈ میں دونوں نے ہینڈ شیک کرے تھے اور اٹینڈنس نے ہوگن کو پھر سے ٹرمنڈسلی چھیر گیا تھا 2002 میں ہلک ہوگن کو سمیک ڈاؤن میں ڈرافٹ کر دیا گیا تھا ہوگن فیس ہو گئے تھے اور انہوں نے کین اور راک کے ساتھ ٹیم اپ کر آ تھا اپنے NW میمبرز کے ساتھ ایک میچ میں ہوگن کی ٹیم جیت گئی تھی اور وہیں انڈرٹیکر کی بات کرے تو 2000 میں انڈرٹیکر نے اپنے گیمک کو چینج کر کے ایک بائیکر کے کیریکٹر میں وہ آگئے تھے کیونکہ جو ریال لائف میں انڈرٹیکر ایسے ہی ہیں کیونکہ وہ اب بدلتے سمیے کے ساتھ چینج ہو کر آئے تھے اور فینس نے بھی ان کے اس نئے پرسونہ کو ایکسپٹ کر لیا تھا امریکن بائیڈ ایس میں انڈرٹیکر اور ریلیٹ کر سکتے ہیں اب انہیں اپنی آواز بدل کر ڈراونے پن سے نہیں بولنا پڑتا جیسے وہ اپنے ڈیڈمن والے افتار میں رہ کر بولتے تھے اور پھر نومبر 2001 راک کے ایک سیگمنٹ میں وہ ہیل ہو گئے تھے اور 2002 کے آن ورڈ تو اپنے آپ کو بیگ ریڈ ایول کے نام سے بلانے لگے تھے اور جہاں ریسل منی آئیٹین میں راک اور ہوگن کا میش فانٹاسٹک تھا وہیں انڈرٹیکر نے ٹریپل ایچ کو ڈفیٹ کیا تھا اور وہ میش بھی فائیو سٹار میش تھا برانڈ ایکسٹینشن کی وجہ سے ڈیوڈوڈوڈوی چیمپینشپ کے لیے جو سٹارز راو اور سمیکڈاؤن میں ڈرافٹ کیے گئے تھے ڈیوڈوڈوڈوی چیمپینشپ کے لیے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کر سکتے ہیں پھر سمیکڈاؤن میں ہوگن اپنے کلاسیک ریڈ اور یلو اٹائر میں دیکھے تھے انہیں کراؤڈ کی طرف سے ٹریمنڈس ریاکشن ملا تھا اور یہ نوسٹیلیا مومنٹ تھا پرانے ڈیوڈوڈوڈوڈوی فائنس کے لیے ٹریپل ایچ اور ہلک ہوگن کا میچ سیٹ ہوا تھا ڈیوڈوڈوی انڈسپیوٹڈ چیمپینشپ کے لیے بیک لیش ٹوٹ آزن ٹو میں بیک لیش ٹوٹ آزن ٹو میں ہلک ہوگن ورسیس ٹریپل ایچ کا میچ ہوا تھا اور میچ میں انڈرٹیکر انٹرفیر کرتے ہیں اور ہوگن یہاں ٹریپل ایچ کو لیک ٹراب دے کر میچ جی جاتے ہیں اور وہ انڈسپیوٹڈ چیمپینشپ جس کو اپنے نام کر لیتے ہیں انڈرٹیکر نے بھی آسٹن کو ڈیفیٹ کیا تھا بیک لیش میں اس کے بعد راک ایک ایپیسوڈ میں فلیر ورسیس ہوگن کا میچ ہوا تھا میچ کے بعد بیک سٹیج ہوگن ایک پرومو کٹ کر رہے تھے تب انڈرٹیکر ہوگن کو اپنی بائیک میں باندھ کر پوری ارینہ میں گھسیٹتے ہیں اس کے بعد راک ایک ایپیسوڈ میں ہلک ہوگن انڈرٹیکر کی بائیک کو چھوڑا لیتے ہیں انڈرٹیکر بیک سٹیج اپنی بائیک کو ڈھونتے ہیں اور غصہ ہو جاتے ہیں اور رنگ میں ہوگن انڈرٹیکر کی بائیک کے مزے لے رہے ہوتے ہیں ہوگن یہاں ایک رومو کٹ کر رہی ہوتے ہیں انڈرٹیکر وہاں آ کر ہوگن کو کنفرنٹ کرتے ہیں اس کے جواب میں ہوگن انڈرٹیکر کو کہتے ہیں ایک بچ ہوگن انڈرٹیکر کی بائیک کو ڈسٹروی کر دیتے ہیں ججمن ڈے ٹو ہاؤزن ٹو میں انڈر ٹیکر ورسس ہلک ہوگن کا میچ سیٹ ہوا تھا ہوگن میچ کے دوران تھوڑے سلو دیکھے تھے اور اس سمیں کہ ڈبلو ڈبلی کے فاس پیز میچز کے لیے ہوگن ابھی پرپیر نہیں دیکھے تھے اور ان کی ایج بھی ہو چکی تھی اور میچ کے دوران ونس مکمین انٹرفیر کر دیتے ہیں اور انڈر ٹیکر یہاں ہوگن کو ہرا دیتے ہیں اور انڈسپیوٹڈ چیمپئن بن گئے تھے میچ کوئی خاص نہیں تھا پر ٹھیک تھا یہ لاسٹ ٹائم تھا کہ انڈر ٹیکر ورسس ہلک ہوگن کا کوئی میچ ہوا ہو انڈر ٹیکر اور ہلک ہوگن ڈبلو ڈبلی کے میگا سٹارس انڈر ٹیکر ورسس ہلک ہوگن کا فیوٹ کبھی بھی اپنے فل پوٹینشل تک نہیں جا پایا تھا اور ریل لائف میں انڈر ٹیکر اور ہوگن کے آپس میں کبھی بھی ریلیشنس اچھے نہیں رہے اسی کے چلتے انڈر ٹیکر نے ہوگن کے ہال آف فیم انڈکشن کو اٹینڈ بھی نہیں کیا دوستو اگر ہم بات کرے گی ہوگن ورسس انڈر ٹیکر میں کون گریٹ ہے تو میں کہا ہوں ہوا انڈر ٹیکر کیونکہ انڈر ٹیکر کی طرف سے کبھی بھی کوئی ویوازد بیان سامنے نہیں آیا ہے انہوں نے اپنے ریسلنگ پیر سے ایک چیمینڈر رسپیکٹ حاصل کی ہوئی ہے بیکسٹیج اور وہ کبھی بھی کسی کانٹروورسی میں بھی انوالو نہیں رہے ہیں اور ان کی نہ تو کسی سے کوئی دشمنی رہی ہے ریل لائف میں انہوں نے ویو کو کبھی نہیں چھوڑا ہے اور وہ ویو کے لائل بنے رہے ہیں ہمیشہ سے ہی انہوں نے 1990 سے لے کر 2024 تک ویو میں کمپیٹ کیا ہے پرانے سے لے کر نئے فینس کو انہوں نے انٹرٹین کیا ہے اور وہ ٹائم کے ساتھ ایوالو بھی ہوئے ہیں اور اپنے ریسلنگ سٹائل کو بھی انہوں نے ٹائم کے ساتھ چینج کیا ہے اور اپنے سٹوری لائنز ریسل منیا سٹریک اور نئے ٹائلنز کو بھی انہوں نے فل سپورٹ کیا ہے اور وہیں ہم ہلکھوگن کی بات کریں تو وہ بھی گریٹ ہے پر ان کے ساتھ کانٹروورسیز اور اپنے ریسلنگ پیرز کے ساتھ پرسنل جھگڑے اور ان کے دوارہ کیے گئے ریشل کومنٹس اور 1993 کا سٹیرویڈ ٹرائل WWE کو چھوڑ کر WCW چلے جانا یہ سب ایلیمنٹس ہیں انہیں گوٹ کٹیگری میں انڈرٹیکر سے کافی نیچے لاکر کھاڑا کر دیتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ لیجنڈ ہیں پر گریٹسٹ آف آل ٹائمز کی لسٹ میں وہ کافی نیچے ہیں